کوئی ریمنٹ سے کیا اس کا سر مانگتا کوئی ریمنٹ سے کیا اس کا سر مانگتا نوکے تنوار پر اس نے لکھ دی تھی خود خوبہا کی رقم گھر کی دیوار پر ہم نے خیرات میں چند سکھ کے لیے اسمتِ باموتر کے عباس ہم نے خیرات میں چند سکھ کے لیے اسمتِ باموتر کے عباس وقت نے بیڑیاں ڈال دی زہنوں افکار پر کراچی کے حالات پر کچھ لکھا تھا وہ ارز کرتا ہوں کہ چند بیران سی گلیوں سے میں گزرا تھا سر شام چند بیران سی گلیوں سے میں گزرا تھا سر شام گرد آلوک سے دروازوں پر نہ لکھا تھا کوئی نام چاپ عدو کی تھی اور نہ کہیں سانس کی آباز پھیلی جاتی تھی ہر ایک سمت شبیل جیسو دراز دور کونے میں کہیں جلتا تھا ایک سر چراغ خوفِ تنہائی سے سہما ہوا ایک سر چراغ وہ لہت تھی کسی خون میں نہلائے گئے گھنچے کی سر مٹی میں سر شام ہی پہنچائے گئے گھنچے کی پاس بیٹھی تھی ہواوں سے بچانے کو ہما جس پہ ہوتا تھا کسی شاک کے سائے کا گمہ عشق برساتی تھی آگوش میں مٹی کو لیے کھپ انہیرے میں جلائے ہوئے اور دل دھڑک اٹھا تھا اور آنکھ بھی بھرائی تھی دل دھڑک اٹھا تھا اور آنکھ بھی بھرائی تھی میں نے اس رات محمد کی قسم کھائی تھی جب بھی ٹپکے گا کسی شاک سے پھولوں کا لہو سبزہیں خاک کرے گا میرے عشقوں سے بزو جب بھی ٹپکے گا کسی شاک سے پھولوں کا لہو سبزہیں خاک کرے گا میرے عشقوں سے بزو سسکیاں جب بھی اٹھیں گی کسی گم نام سے بیرانے سے صورت عاب چھلک جاؤں گا میں وقت کے پیمانے سے اور یوں بجھا دوں گا بھڑکتے ہوئے شونوں کی پیاس پھر نہ نمرود کریں گے کسی حقوں کی تلاش اور یوں تو خوشبو سے مہکتی ہے ہر اقراح گزر گردش وقت سے واقف ہے میرے شام و سہر اور دوستوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں عالم تنہائی میں دور تا غم کے اندھیرے ہیں میری روح کی گہرائی میں اور جانے کیوں پیکر خواب کو انسان کہا جاتا ہے جانے کیوں پیکر خواب کو انسان کہا جاتا ہے ایک مجبور سے انسان کو سلطان کہا جاتا ہے جانے کیوں پیکر خواب کو انسان کہا جاتا ہے ایک مجبور سے انسان کو سلطان کہا جاتا ہے باکر خواب کو انسان کو سلطان کہا جاتا ہے آپ کو انسان کو سلطان loi جا پیر، بھی چیزک سلطان خوش دانیر جن آئے منزار میں ان가�ịل آپ